بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے آپ کو تکلیفیں دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جتنی اپنے آپ کو ہم تکلیف دیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کے ہمارا اتنا قرب بڑھے گا حالانکہ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی اسلام نے کہا لا رہبانیت فیر اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تم اچھا کھا بھی لو اچھا پی بھی لو اچھا پہن بھی لو اچھا بنا بھی لو اور اچھی عورت سے نکاح شادی بھی کر لو لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے نعمت سمجھ کر اللہ تبارک وطالعہ کو شکر ادا کرتے ہو تو دیکھو یہ دنیا کو چھوڑوایا نہیں ہے دنیا کو گوایا کہ وہ چھوڑا نہیں ہے موڑا ہے موڑ دیا ہمیں سوچنے کے ڈیریکشن موڑ دیا ہے کہ یہ سارے آیاشی کے سامان نہیں ہے کھانا کھارے لطف آ رہا ہے اور لطف آتے آتے اپنے لطیف کو یاد کر لو جس نے کھانے میں لطف ڈالا ہے لطف ڈالا کپڑے پہن کے لطف آیا فورا لطیف کو یاد کرو الحمدللہ اے رب لطیف تیرا شکر ہے کہ تم میرے پہنے میں لطف ڈال دیا مشروب پیا لطف آیا تو لطف جیسے آ تو اس لطف کو یاد کرو اس لئے مشروب کے لطف ڈالنے والی وہ لطیف ذات ہے اس کھانے پینے میں لطف ڈالنے والی وہ لطیف ذات ہے اس پہنے وڑنے میں لطف ڈالنے والی وہ لطیف ذات ہے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے خوش ہو رہے ہیں یہ جو خوشی کے ساتھ آپ لطف اندوز ہو رہی ہے آپ کی زندگی وہ لطیف ہی کی رحمت و برکت ہے فورا اس لطیف کو شکر کرتے رہو بس یہی اتنی سی تعلیم دی کہ دنیا کے نعمتوں سے لطف اٹھانے سے تمہیں منع نہیں کرتے تم لطف اٹھاؤ لیکن لطیف کو یاد رکھو کیونکہ تم عبداللطیف ہو تم لطیف کے بندے ہو جب لطیف کے بندے ہو تو وہی لطیف ہی تو بندے کو اب لطف باندتا ہے جب وہ لطف باندتا ہے تو اس لطیف کو یاد رکھ رکھ کے جب لطف اٹھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی اس لطف اٹھانے کو عبادت بنا دیتے تو ہمارا کھانا عبادت ہمارا پینا عبادت ہمارا پہننا عبادت ہمارا سونا عبادت ہمارا جاگنا عبادت بیوی بچوں میں بیٹھنا عبادت گویا کہ دیکھو دنیا کی ساری کے ساری چیزیں ہیں اس دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آخرت کو چھپا دیا ہے